بسم اللہ الرحمن الرحیم سوٹو شیخ پڑا نے ڈیسٹرک ایمرجنسی آفیسر رانہ اجاز احمد کی زیرے پرستی آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے خوفناک زلزلے میں زخمی اور حلاق ہونے والے لوگوں کی یاد میں نیشنل ڈیزاسٹر ڈے منایا جس میں صبائی وزیر بڑا ایک قدرتیا فاطمیہ خالد محمود ڈیپٹیکن نیشنر سید تارک محمود بخاری ایڈیشنل ڈیپٹیکن نیشنر رانہ شکیل اسلام اور چیف ایکزکٹیف آفیسر ای اظہارے ہمدردی کی گئی جن کو اس قدرتیا فاطمیہ جاننی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اس حلسلے میں فلیگ مارچ اور مرکزی ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا جس کی قیادت سے یہ تارک محمود بخاری میا خالد اور رانہ اجاز احمد نے کی اگاہی ریلی ڈیپٹیکن نیشنر آفیس سے شروع ہو کر ایس پی چوک میں اقتتام تذیر ہوئی ذبکہ فلیگ مارچ شک پڑا بتی چوک سے ہوتا ہوا ریسکیو وان ون ٹو ٹو آفیس میں ختم ہوا ریلی میں ریسکیو وان ون ٹو ٹو کے تمام افسران سمنیت ریسکیو اہلکار سیول ڈیفنس کے رضا کارو ریسکیو سکاؤنٹس اور طلبہ طالبات نے شرکت کی انجینئر رانہ اجاز احمد نے کہا کہ ریسکیو وان ون ٹو ٹو کمیونیٹی سیفٹی پروگرام کے تحت چیلہ بڑھنے محفوظ صحت مند اور سماجی حوالے سے زیمہ داری کے شعور کو اجاگر کرتے ہوئے محفوظ معاشرے کے لئے کام کر رہا ہے اس سلسلے میں یونین کانسل کی سطح پر ریسکیو سکاؤنٹس کو کمیونیٹی ایمرجنسی ریسپونس ٹریم کے تحت ریجسٹر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ٹیم نے اپنے اپنے علاقے میں خطرات کی نشاندگی کرتے ہوئے اپنی اپنی کمیونیٹیز کو محفوظ بنا سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروادریس بیورا جیف اے این این نیوز شیخ پورا خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں ثابت رکھنے قومی اسمبلی جمشید دستی کی ایک اور جیلی ڈگری منظر عام پر آگئی تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں شوانہ امیر اسلامی یونیورسٹی بھاولپور سے سال دوہزار سترہ میں بی اے کی حاصل کردہ ڈگری کو یونیورسٹی انتظامیہ کل عدم کراتے دیا سابقہ ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی کی طرح سے جمع کرائی گئی انٹرمیڈٹ کی سانت کی بھی تصدیق نہ ہو سکی یونیورسٹی انتظامیہ کی طرح سے تحقیقات کے دوران جمشید دستی کی شناختی کارڈ رول نمبر سلیپ پر بھی الگ الگ تصویر پائی گئی جمشید دستی جہلی ڈگری پر سپریم کورٹ میں کیس پر ممبر قومی اسمبلی سے مصطفی اور سیشن کورٹ مظفرہ باز سے سزا یافتہ بھی ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے بی اے کی سانت پر جمشید دستی نے وکلا کی ڈگری کے لیے ال ال بی میں داخلہ بھی حاصل کر رکھا ہے خبر شامل کریں گے فاروق آباد سے جہاں مرید کے میں سٹی پولیس کی کاروائی تین زیادتی کے مرتقب صفاق ملزمان گرفتار معصوم بچہ بھی برامت کر لیا رپورٹ کر رہے ہیں بلال احمد فاروق آباد گاؤں مرید کے میں سٹی پولیس کی کاروائی تین وحشی درندے گرفتار معصوم بچہ برامت سٹی پولیس کے مطابق درندہ صف ملزم نے معصوم عویس کو اغواح کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا بچے کی اغواح کی اطلاع موصول ہوتے ہی سٹی پولیس نے انتک کوششوں سے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے رکھ کریں گے کراچی کا جہاں ٹارگٹ کلنگ کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا تارک روڈ پر فائرنگ سے پولیس اہلکار غوث عالم زخمی رپورٹ کر رہے ہیں تارک چمیل محسوس تارک روڈ پر فائرنگ سے پولیس اہلکار غوث عالم زخمی پولیس اہکام کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر لگتا ہے اہلکار کو ٹارگٹ کیا گیا پولیس اہکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزم کو جل گرفتار کر دیا جائے گا سٹی رپورٹر تارک جمیل محسوس اے این ای نیوز کراچی خبر شامل کریں گے زہر پیر سے جہاں نواحی علاقہ ججہ آباسیاں کی اکلوتی قدرتی جھیل ڈھنڈ گاگڑی کا شاندار اروج ماضی ہو گیا جی بات کرتے ہیں زہر پیر کے نواحی علاقہ ججہ آباسیاں کی اکلوتی قدرتی جھیل ڈھنڈ گاگڑی کا جس کا شاندار اروج ماضی ہو گیا نواب آف بہاول پور نے رحیم ارخان برانچ سے ایک نہر بہاول واہ بنوائی تھی جس کا میٹھا پانی اس قدرتی جھیل ڈھنڈ گاگڑی کے لئے مقتص کیا گیا تھا اس قدرتی جھیل کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی کہ نواب سر صادق اس پر شکار کرنا پسند کرتے تھے ان کی دعوت پر دوسری ریاستوں سے ملکہ الزبت ملکہ وکٹوریا واسرائے ہند سیروسیات و شکار کھلنے کے لئے آتے رہتے تھے نواب سر صادق کی وفات کے بعد باثر افراد ان محکمہ انہار کے افسران سے ملی بھگت کر کے اس کے میٹھے پانی کو چوری کر کے نہر بہاول واہ کو بند کر دیا تھا اور اس کی اراضی پر قابض ہوتے گئے علاقے کے منتخب نومندوں اور محکمہ انہار کے افسران کی ادم دلچسپی اور مبینہ نہ اہلی کے باعث تقریباً چھ سو اکڑ تک فیلی خوبصورت قدرتی جھیل ڈھنڈ گاگڑی سوک کر صوفہ ہستی سے مٹنے کے قریب ہے ضرورت سمر کی ہے کہ حکومت پنجاب تہذیب و ثقافت اور تاریخ کے درخشہ نشانیوں قدرتی جھیل ڈھنڈ گاگڑی کو صوفہ ہستی سے مٹنے سے بچانے کے لئے فوری اقدامات کرے اور اس قدرتی جھیل کی اراضی پر قبضے ختم کروا کر اس کے میٹھے پانی چھوڑے جانے اور اس قدرتی جھیل تک پخصہ راست تعمیر سمیت دیگر سہولیات فرام کرنے کے باقیدہ مناسب اقدامات اٹھائے جام حمد زبیر اے این این نیوز زہر پیر روح کریں گے کہ روڑ پکا کا جہاں پاک سرزوین پارٹی کی کانر میٹنگ میں انیس قائم خانی اور شبیر قائم خانی نے شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں کاشف جویر چوہان جو مجودہ صورت ہے آلیس میں کہتے ہیں اب تو صرف ایڈمیسٹیشن مسائل ہیں کچھرے کے مسائل ہیں پہلے لاشوں کے مسئلے تھے لاشوں پر جب میں اور مصطفیٰ کمال صاحب آئے تھے الطاف صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا چھوٹی سی چھوٹی سزا موت تھی مصطفیٰ کمال نے اور میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور آج الحمدللہ پنجاب سے آج آپ پوچھتے نہیں کراچی کے سکور کی ہے پہلے آپ پوچھتے ہیں ہم کراچی جا رہے ہیں سکور کی ہے آج الحمدللہ وہاں پہ پہ پنجابی پتھان بلو سندھی بھائی سب ملکے رہ رہے ہیں سب پاکستانی بنکے رہے ہیں کراچی ہی پاکستان کیرور پکا کے نوہی علاقہ بستی خدائی میں چار سالہ بچی کھیلتے ہوئے ٹرین کے نیچے آ کر جہاں بھاک ہو گئی رپورٹ کر رہے ہیں کاشف جاویل چوہان کیرور پکا کے نوہی علاقہ بستی خدائی میں ٹرین حدثہ کیرور پکا ٹرین حدثے میں چار سالہ معصوم بچی کھیلتے ہوئے ٹرین کے نیچے آ کر جہاں بھاک کیرور پکا پولیس موقع پر پہنچ گئی اور آنی شہدین کے مطابق ٹرین حادثہ ڈریلوے پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا کاشی جوید چوہان اے این این نیوز بیورو چیف کروڑ پر رب کریں گے ملتان کا جہاں ہائی کوٹ روڈ میدان جنگ بن گیا پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے خاندان آپس میں علج پڑے تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ملک ساجد جی بلکل ہائی کوٹ روڈ ملتان میدان جنگ بن گیا لڑکا اور لڑکی کی پسند کی شادی پر دونوں خاندانوں میں لڑائی ہائی کوٹ کے باہر دونوں فریکین ایک دوسرے کو مکوں اور تھپڑوں سے مارتے رہے وکلا حضرات لڑائی چھڑانے کے بجائے تماشا دیکھتے رہے گئے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے جی خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں صدر پاک سرزمین پارٹی انیس قائم خانی نے پریس کانفرنس کی کہا پلیاب کا دورہ سیاست سے زیادہ تنظیمی ہے اپورٹ کر رہی ہے شمانہ امیر واحد جماعتہ جس نے تین سال میں قیام کے بعد تنظیم سازی مکمل کر لیا پاک سرزمین پارٹی سے پہلے کراچی میں انہ سانیت کی بنیاد پر قتل ہو رہے تھے مصطفیٰ کمال اور میں نے بانی متحد کی مخالفت کی آنے والے وقت میں پاک سرزمین پارٹی کا نظریہ سیند کے بعد پنجاب میں بھی مقبول ہوگا مختلف جماعتوں نے الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی مگر اقتدار میں آ کر بھول گیا جنوبی پنجاب کی حمایت کرتا ہوں اور نون لیگ پی پی اور پی ٹی اے صوبے کی قیام کا مطالبہ کرتا ہوں جہاں صوبے بننے سے خیطے کا احساس محرومی ختم ہو جائے گا تبدیلی کے نام پر آئی حکومت نے عام آدمی کو بھی بھرباد کر دیا ہے خبر شامل کریں گے کراچی سے جان ڈینگی سے متاثر ایک اور مریض زندگی کی بازی ہار گیا رپورٹ کر رہے ہیں تارک جمیل میسود کراچی میں ایک اور جان چلی گئی ڈینگی سے ایک اور ہلاکت سامنے آ گئی 18 سالہ خاتون نیجی اسپتال میں زیر علاج تھی شہر میں ڈینگی سے ہلاکتوں کی تعداد سولہ ہو گئی رپورٹر تارک میسود اے این نیوز کراچی رکھ کریں گے ظاہر پیر کا جہاں گھر کا واحد کفیل علاج نہ ہونے کی وجہ سے معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور گھر میں فاکے بچے تعلیم سے محروم حکومتی امداد کا منتظر ہے مزید جانیں گے جہاں محمد زبیر کی اس رپورٹ میں جی ظاہر پیر کے نواہی موضہ کلکن کا رہیشی نوجوان محمد آمیر ڈرائیوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا اور گھر کا چولہ جلاتا تھا کچھ سال قبل فورٹ مرنو جاتے ہوئے ہاسا پیش آیا گاڑی کھائی میں گر گئی جس کے نتیجے میں آمیر شدی زخمی ہو گیا کمر پر گہری چوٹیں آنے سے ریڑ کی ہڈی ڈیمیج ہو گئی جس کی وجہ سے جسم کا نچلا حصہ ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئیں جس سے نوجوان بستر مرک پر اپنی زندگی گزارنے لگا معذور نوجوان آمیر کا کہنا تھا کہ علاج پر لاکھوں روپے کا خارج آتا ہے جو کہ ہمیرے پاس نہیں جو کچھ جمع پونجی تھی وہ علاج پر خارج کر چکا اب تو گھر کا چولہ تھنڈا پڑ گیا ہے اور میرے بچے بھی سکوڑ نہیں جا سکتے وزیر علیہ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ اس کا سرکاری خارج پر علاج کروایا جائے جام حومد زبیر اے این این نیوز زہر پیر خبر شامل کریں گے راول پنڈی سے جہاں ڈینگی کے حوالے سے مقامی علماء کرام کا اجلاس محمدی مسجد لالکرتی میں منقض ہوا صدارت زلی عامل کمیٹی کے چیرمن علامہ پیر سید اظہار بخاری نے کی مزید تفصیلات جانیں گے آمیر عباسی کی اس رپورٹ میں ڈینگی کے حوالے سے مقامی علماء کرام کا اجلاس محمدی مسجد لالکرتی میں منقض ہوا جس دارت زلی عمر کمیٹی کے چیئرمن علمہ پیر سید ازار بخاری نے کی انہوں نے اس موقع پر علمائی کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوائی نصف ایمان ہے ملے اور شہر کو صاف رکھنے سے ڈینگی مچھر کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس وعلے سے علمائی کرام کو چاہیے کہ جمعہ کے روز عوامر ناس کو ڈینگی سے بچاؤ کے حوال سے اگاہ کریں اس موقع پر علمائی کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے معاول کو صاف سترا رکھنا چاہیے تاکہ ڈینگی جیسے موزی مارس کا خاتمہ ہو سکے بعد ازان زلی عمر کمیٹی کے چیئرمن علمہ پیر سید ازار بخاری کی قیادت میں ڈینگی واقع اتمام بھی کیا گیا جس میں شہریوں اور علمائی کرام نے خصوصی شرکت کی جبکہ شہریوں میں ڈینگی سے بچاؤ اور افاظتی تدابیر کے پانفلٹ بھی تقسیم کیے گئے کیمرامین کمر عباس کے ساتھ آمیر عباسی بیورو چیف اے این ای نیوز ڈاول پنڈی رکھ کریں گے رحیم یار خان کا جہاں تھانہ شہدائی شریف کے ایسے چو نے سنگین قتل کی لرزہ خیز واردات کے ملزم کو ریلیف دے دیا ریپورٹ کر رہے ہیں ملک شواق احمد ایر خان کا نوائی علاقہ شیدانی شریف تھانہ شیدانی شریف کے ایسے چو کا انوخہ کارنامہ قتل کی لرزہ خیز واردات کے ملزم کو ریلیف قاتل کا بھائی ایسے چو پرویز جتئی کا پیٹی بھائی سب انسپیکٹر سویل اسگر کے کہنے پر غلط ایف ای آر کر دی جیسے ریلیف قاتل کو مل رہا ہے اور قاتل دن دناتے پھر رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں آپ کے اور بندے بھی ماریں گے تھانہ شیدانی شریف کے ایسے چو پرویز جتئی نے تھانے میں سرداری نظام قیم کیا ہوا ہے باہر سردار اور سب انسپیکٹر سویل اسگر کا ساتھی بنا ہوا ہے اس لئے ہمیں اس انصاف کی توقع نہیں ہے اتجاجی افراد کا عالی حکام سے اپیل ہے کہ تھانہ شیدانی شریف کا نوٹس لیں اور راشی ایسے چو سے چھٹکارہ دلوائے جائے تاکہ غریب عوام کو انصاف مل سکے اور ان کی جال و مال کی فاضت ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک اشفاق احمد مانک ڈسٹک کریم رپورٹر رحمیر خان رکھ کریں گے گڑا مور کا جہاں ڈاک کا عالمی دن کے موقع پر گڑا مور پوسٹ آفس کے پوسٹ ماسٹر میاں سعید الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کی مزید احوال جانیں گے عبدالخالق بھٹی کی اس رپورٹ میں آئی دنیا بھر میں ڈاک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے باقی شہروں کی طرح گڑا مور پوسٹ آفس نے بھی ڈاک کے عالمی دن کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پوسٹ ماسٹر نے کہا معلوم ہے کہ آج پاکستان پوسٹ کا ڈاک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ڈاک کی کیا اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں ویسے تو انسان نے بہت ترقی کر لی ہے موبائل کا دور آگیا ہے انٹرنیٹ کا دور آگیا ہے لیکن پھر بھی ڈاک کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ڈاک ایک تریخی نظام ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ ہر موسم میں پورا سال چلتا رہتا ہے عوام کی خدمت کرتے ہیں پہم اب وہ اس کی اہمیت تو نہیں رہی لیکن امید ہے اب یہ حکومت اس جانب مبزول ہوئی ہے اس کی توجہو اور اب حالات بہتر ہو رہے ہیں اس موقع پر عوام سے گزارش ہے کہ وہ ڈاک کی سہولیات سے مستفید ہوں میڈیا کے اتوازت سے میری عوام سے گزارش ہے سارفین سے گزارش ہے کہ وہ ڈاک سے استفادہ حاصل کریں ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں انشاءاللہ ڈاک کی جو پرکسین ہے وہ بہت تیز ترین ہو چکی ہے اس میں سب سے سستی سروس ہے اس سے سستی سروس نہیں ہو سکتے یہ بہت اچھا سسٹم جا رہا ہے جی لوگوں کو اس سے بہت فیضا ہو رہا ہے لہذا اس سے اور بہتر بنایا جائے اور لوگوں کو اور سولیات دیں میں پوسٹ مین گڑا موڑ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جی اور ڈاک کے حوالے سے جیسے ڈاک ہمارے پاس آتی ہے ہم پر ڈاکوں کو پنچا دیتے ہیں پاکستان پوسٹ آفز کے ہمیں پاکستان سے ہی پاکستانی قوم کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے پوسٹ آفز کے عملے کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے اور ہمیں ڈیوٹی کے مقابلے میں سہولیات بہت کام دی جا رہی ہیں میڈیا کے توصف پوسٹ ماسٹر میاں سعید نے حکومت پنجاب اور عرباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ پوسٹ آفز گڑا موڑ میں عملہ کی کمی کو پورا کیا جائے تاکہ ہم بہترین انداز میں لوگوں کی خدمت کر سکیں عبدالخالق این این نیوز گڑا موڑ خبر شامل کریں گے احمد پر شرکیہ سے جہاں بلدیا ملازمین کی انڈا گردی کچھرے سے مرید رالی جوریہ ٹاؤن میں ڈال دی گوڑ کر رہے ہیں سید عمران حسین بخاری میرے نام محمد اکبر بھٹی ہے میں جوریہ ٹاؤن چاچا بستیاں پر شرکیہ نے یعشی ہیں سویرے آج سویرے میں ڈال آجے بلدیا دے گردیا کچھرہ چاہتے ہیں میرے گھر دیکھو دروازے دیکھو سٹھے ہیں میں کچھوں نے کہ کچھ våra تیکھی ٹھو کیوں سٹھے ہے ان سے کچھوں نے کہ ندر شاہ شاہد صاحب پر کچھرہ چ spend میں انہوں کو کوچھے ہیں کہ بلدیا ملازمہ کمیشنر سے پر اجازت دیتی ہے کہ کچھرہ کچھرہilyوید صاحب پر میں انہوں کو نحصے کے لیے کہ غیر قانونییں سر سر زیادتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ BarackIND PA صاحب پر CDs سیکٹریہ سیہت دا سیہت کمیٹی دا میں چیئر میں آنا تا میں کو فل اختیار آدھا میں کتہ ہی کچرہ سٹ سکتا لہٰذا یہ کہ اعلیٰ حکام پیل کی تیوہنی ہے کہ اتھا کچرہ سٹینے کچرہ جڑا سٹینے ان دن اللہ ملے رہے تھے بیماریاں پیدا دینا پیدا دینا اتھا نکے نکے بال گھردیا انہوں نے ویرس پیدا دیئے بچے بیمار تینا لہٰذا انہوں نے اقلاف قرونی کاروائے کی تیوہنی ہے انہوں نے کچرے کوئی اٹھا ہٹا ہے کریں گے دنیا پرکا جہاں تھانا صدر کے علاقے لنڈا بائنس کے قریب سگرٹ کمپنی کے سیلز مین سے ڈکیٹی کی وعدات ناملوم مسلح افراد نے پچاسی ہزار لوٹ لیے ریپورٹ کر رہے ہیں شہباز کمل آج بلکل عمران جعفر یہ تھانا صدر کا علاقہ ہے کہہ روڑ پکہ روڑ لنڈا مینر کے قریب جہاں ڈکیٹی کی دلیرانہ وعدات ہوئی ہے نیجی کمپنی کا سیلز مین ہے غلام آباس جو سگرٹ کی فروخت کے بعد رقم کی وصولی کر کے واپس دنیا پر کی جانے بار رہا تھا کہ لنڈا مینر کے قریب تین موٹسائیکل سوار مسلح ڈاکو نے انہیں روکا اور جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اسلے کے زور پر ان سے پچاسی ہزار روپے چھین لیے اور مزید سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ڈاکو فرار ہو گئے ادھر ون فائیو کی کال کے بعد تھنسدر پولیس جو ہے جائے واردات پر پہنچی انہوں نے شواہد اکٹھے کیے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ادھر غلام آباس جس کے ساتھ ڈکیٹی کی واردات ہوئے ان کا کہنا ہے کہ تینوں جو مسلح ڈاکو تھے وہ نوجوان تھے ان میں ایک دوبلا پتلا جبکہ دو جو تھے وہ اچھے خاصے ہیوی تھے انہوں نے میرے ساتھ واردات کی ہے اور انہیں اللہ حکام سے جو ہے وہ اپیل کی ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والے ڈکیٹی کی جو واردات ہے اس کو فوج طور پر ٹریس کیا جائے اور ان کے جو نقصان ہے ان کا وہ اضالہ کیا جائے خبر شامل کریں گے اوکارہ سے خون سفید ہو گیا ہے بھائی بھائی کا دشمن بن گیا زمین پر قبضہ کی غرض سے اس طرح بھائی کو جھوٹے اقدمات میں پنسا دیا رپورٹ کر رہے ہیں نظر حسین بھائی کو چوکیٹی میں موجود ہوں کہ ایک بھائی نے ایک بھائی کی زمین پر پڑھا تو اس یہ ہے اس کے بھائی سے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا کیا عادت کرنے بھولے آدھو میرا بھائی مقبوب بھائی جی کونے میں میری زمین نہیں ہے میرے بھٹا بھائی ہے یہ دن آلتے بھائی کونے 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 کھ 있잖아요 کس طرف موجود ہے اسرن کس طرف دیوٹی کر رہے ہیں جو بھی جی ریوٹی کر رہے ہیں کسیوں نے خلاف کوئی کار را کیتی ہیں خلاف ہلسی وہ اس نے ساڑھے خلاف بڑھریاں کیتیا ہیں اسی خلاف کو نکھیتی ہیں کتی ہیں ساڑھے خلاف بڑھیار شرکھاتے ہیں کنتے ہیں ڈیوٹی سان دی کوئی نہیں ساڑھی سان دی کوئی نہیں توی جو اپلکشنر کا ایمکشنر کی صورت دیتی ہیں کیونکہ یہ کیا ہے کہ بھائی یہ کسی لوگوں نے زمین کیا نہیں چاہتے ہیں کہ تم زمین نہیں لے رہا یہ سیاستی دنے میں آیا ہے سارے میں میں نے یہ جو کشیر سارے ہونا ڈیمیدی پکساناری ہو رہی ہے پہنڈ سے پہنڈ سے کسے بندے دی ہو گانا ماندہ ہی نہیں پہ کسے بندے دی نہیں ہوں ماندہ ہوں نہیں اور سیدہ پڑھیں پچاہ دی بے بیکھی ہے سارے کار کے بیک ہے سارے دی کسی نے مینی ہو جیسے پہنڈ سے آلے دین کے لئے خواستان میں کرتے ہیں میں نے اس لئے خواستان میں کھانا ہے کبزہ کار کرتے ہیں اور اس سے نفتہ ہی ہوتا ہے ساتھ کھانا ہے اس وقت نے دیرہی نہیں ہوتا دین کے لئے خواستان میں جیز پردیز اکبار میرے نہایا سارا کناہ چار مرلے میں گیا دس کناہ سات مرلے اس چھوٹے پاید مسؤول عالم دیرہیں اسی حکومت باستان کی مدازہ کنا چاہتے ہیں میں حکومت باستان انتظار کرنا چاہتے ہیں جتنا ہی قبضہ معافی ہے انہوں خدا رکھولے واستے جاند کھڑا پی جاؤے اتواڑے باستے خاص کر معاشرے واستے باعث رحمت اور سکون زندگی ہو جاندہ تین آدھرین استعمال دیکھ رہے ہیں کہ میں چاہتے ہیں سی دنس میں موجود ہوں ایک بائی کے زمین کی بائی نہیں جب لکھا کیا ہوا ہے تو عرصہ تیس سال سے وہ قابل دارے کہ اس کے باوجی نبی ان کو کچھ بھی نائسہ مل رہا ہے نہ ان کو زمین وہ قابل کر رہا ہے تو ہماری آنف کام سے اتنی دخواستہ ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے خالن اگر سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.annhd.tv آپ فیس بوک اور ٹیوٹر پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں محمد عبران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ آنے کے بعد موسیقی